بڑے عدب کے ساتھ جنابِ قیسر علی رانہ سے گدارش کر رہا ہوں کہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم تپک پڑے جنبیش لبوں کو ہو تو تبسم تپک پڑے شائر وہ جادوگر ہے کہ لکر نبی کی نات اما کاغذ نہیں چھوڑ دے تو ترنم تپک پڑے اور آپ آج کے آپ کے جلسے کے مایاناز خطیب خطیب دورا جنابِ حضرت مونہ سہراب صاحب کلکتوی صاحب بھی ایشٹریس پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں جنابِ مجاہد حسنِ حبیث صاحب کی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے الحمدللہ یہی پروگرام کی کامیابی ہے اور ما شاء اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کامیاب ہیں ایک بار دو دیں پاک فلی اللہم صلی علی محمدی وعالی محمد کمان صلی تعالی ابو آہیم وعالی محمد مجید اللہم مبارک علی محمدی وعالی محمد کمان بارک تعالی ابو آہیم وعالی محمد مجید اگر تکلف نہ ہو تو تھوڑا ایک بار پورا مجموع بابا جب لنکہ دے سبحان اللہ آئیے مطلع حاضر کر رہا ہوں سمانت کر رہے بہت ہو رہے خاص کہ اقتداء سب کریں گے ہماری کہ اقتداء سب کریں گے ہماری کہ اقتداء سب کریں گے ہماری ارے ہم سب ہی کی امامت کریں گے کہ اقتداء سب کریں گے ہماری اقتداء سب کریں گے ہماری ہم سب ہی کی امامت کریں گے کہ اقتداء سب کریں گے ہماری ہم سب ہی کی امامت کریں گے ہم سب ہی کی امامت کریں گے ارے ایک جسی دن بھی ہوں گے مسلمہ کیا بات ہے ایک جسی دن بھی ہوں گے مسلمہ ہے کل جہاں پہ حکومت کریں گے مارے تکبیر مارے تکبیر علماء کرام محبت رسول عشق رسول ہندوستان ہندوستان کا مسلمان انقلاب جناب قیسر علی رانہ جناب حضر مولانا سہراب کل کرتوی جناب مجاہد حسنن حیویبی صاحب زندہ والا ہے کہ اقتداء سب کریں گے ہماری ہم سب ہی کی امام کریں گے کہ اقتداء سب کریں گے ہماری ہم سب ہی کی امامت کریں گے ہم سب ہی کی امامت کریں گے کہ ایک جسی دن جسی دن جسی دن ایک جسی دن بھی ہوں گے مسلمان کل جہاں پہ حکوم مرگ کریں گے اور اگلا شیعر سماعت کریں بطور خاص ماشاءاللہ خائد حضر صاحب نے بھی نام سے نوازا اور حضر یہ شیعر کتنا اچھا حضر کر رہا ہم سماعت کریں بطور خاص کہ حسرتِ دید میں موہو کو کھولا اللہ کہ حسرتِ دید میں موہو کو کھولا ارے جسی دید کو ساپ بولا کہ حسرتِ دید میں موہو کو کھولا جسی دید کو ساپ بولا کہ حسرتِ دید میں موہو کو کھولا کہ حسرتِ دید میں موہو کو کھولا حسرتِ دید میں موہو کو کھولا دس کسی دیکھ کو ساپ بولا کہ پلی سے انگلی تو اپنی ہٹاؤ ہم نبی کی زیادہ کریں گے پلی سے انگلی بلی سے انگلی تو اپنی ہٹاؤ بلی سے انگلی تو اپنی ہٹاؤ ہم نبی کی زیادہ کریں گے کہ حسرت دی دی میں موہوں کو کھو جس کسی دیکھ کو ساپ بولا کہ حسرت دی دی میں موہوں کو کھولا کہ حسرت دی دی میں موہوں کو کھولا دس کسی دیکھ کو ساپ بولا دس کسی دیکھ کو ساپ بولا حالہ کہ پلی سے انگلی 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 پلی سے انگلی تو اپنی ہٹاؤ کہ پلی سے انگلی تو اپنی ہٹاؤ ہم نبی کی زیادہ کریں گے ایک جسی دن بھی ہوں گے مسلمان کھول جہاں پہ حکومت کریں گے آئیے حضرت محترم چلتے جلاتے اور چار مصرے حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں بطور خاص آپ جس چار مصرے کو کسی بچے کی زمان سے آپ سنتے ہوں گے بہت زیادہ لیکن وہ کلام میرا ہے میں اس لئے پڑھ دے رہا ہوں کہ دو دو شخصیت ایسے ہیں جو وائرل ہیں بہت زیادہ جناب مجاہد حسنین حیویوی صاحب اور دوسری جانب جناب سوراب کلکتوی صاحب تشیر فرما ہے مطلعہ حضرت کر رہا ہوں جناب کہ کفار و مشرقین کی کفار و مشرقین کی کہ کفار و مشرقین کی کفار و مشرقین کی دستار گر گئی آہے 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 نبی تو کفور کی آہے 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 نبی تو کفور کی ہاں دیوار گر گر گئی آہے 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 نبی تو کفور کی دیوار گر گئی اور یہ سیر جناب قاری نجم الدین صاحب تشیر فرما ہے جو ماشاء بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چہرے کے مجموعہ حضرت سے دعائیں چاہتے ہوئے حضرت کر رہا ہوں شہر سمات کر رہا ہوں کہ دے پورا مجموعہ سبحان اللہ کہ میرے ہمیرے ہمیرے کیا بات کہ میرے رسول پاک کہ میرے رسول پاک کہ چہرے کو دیکھ کہ میرے کہ میرے رسول پاک کہ چہرے کو دیکھ کہ کہ حضرت عمر کے ہاتھ سے حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گری گئی حضرت عمر کے ہاتھ کے میرے ہمیرے 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 کے میرے رسول پاک کہ میرے رسول پاک کہ میرے رسول پاک کہ چہرے کو دیکھ کہ میرے رسول پاک کہ رسول پاک کے چہرے دیکھ کہیں حضرت عمر کے ہاتھ سے ہاتھ ہاتھ سے تلوار گری گاگی حضرت اور 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 یہ شہر مجاہد بھائی ابھی آپ جیسا سرکار ورکار کی جنجن دیکھ رہے ہوں گے یہ عجیب نکتہ نکلا ہے ناتے پاک میں حاضر کر رہا ہوں سمات کریں بطور خاص کہ میرے 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 رسول پاک کے میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کے ہزیرت حضرت حضرت عمر کے ہاتھ سے ہزیرت عمر کے ہاتھ سے ہاتھ سے سرکار کی عدلی بدلی جو آپ دیکھتے ہوں گے یہ عجیب شیر ناتے پاک کا اس موضوع پر سمات کے بطور حد کہ سرکار 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 دو جہاں کی ہے سرکار اب تلکے سرکار دو جہاں کی ہے سرکار دو جہاں کی ہے سرکار اب تلکے کہ سرکار دو جہاں کی ہے سرکار اب تلکے دنیا 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 میں جتنی آئی تھی دنیا میں جتنی آئی تھی سرکار گر گئی ماشاءاللہ جناب مکھیا مصردین صاحب جو بہت ہی خوش نصیب ہے الحمدللہ بلڈر پلٹ پلس مکھیا بھی ہے الحمدللہ اور امید ہے کہ بہت جلد کچھ بڑا اعلان کریں گے الحمدللہ جو کپڑوں میں سب سے مہنگا کپڑا ہوتا ہے جناب مکھیا مصردین صاحب تشریف فرما ہے اکبر قدر قراب اجمع ان کے نام پر سبحان اللہ احسر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سانسد میں ایک اگزام کے اندر یہ سوال آیا تھا کہ سانسد میں سب سے زیادہ کپڑے میں کس کے چمک ہوتی ہے کس سانسد کے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ لالو کے لالو کے کپڑے میں زیادہ چمک ہوتی ہے لالو پہنتا کیا ہے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ لیلن پہنتا ہے کپڑا میں شہنشاہ کپڑا کہلاتا ہے تو اسی کے ہمارے مکھیا جی بھی ماشاءاللہ تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کامیاب اعلان اس لیے کیا ہے کہ کپڑے کی دوکان قیسر علی رانہ کی ہے ایک کامیاب بجنس مہن بھی ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جی چلیئے ماشاءاللہ کہ میرے رسول پاک کے بیٹری چینز کر دیجئے کہ میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کے میرے میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کے نہ زہرت عمر کے ہاتھ سے ہاں تلوار گری گئی اور سرکار دو جہاں سرکار اب تلوار گری گئی دنیا 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 میں جتنی آہی تھی دنیا میں جتنی آہی تھی سرکار گری گئی دنیا میں جتنی آہی تھی دنیا میں جتنی آہی تھی موسیقی